دوزخی کہیں گے کاش کہ دنیا میں ہم سن لیتے یا جان لیتے سنتا ہے مقلد مشتہد کا اور جانتا ہے مشتہد تو یا مقلد ہوتے مشتہد کے جیسے ہم سب ہیں اور یا مشتہد ہوتے تو نہ مشتہد نہ مقلد تو ہو گیا غیر مقلد اس کا نام کیا ہے اصحاب السریعیت جہنم میں جلنے والے ظاہر باتیں یا خود دین سمجھو یا سمجھے ہوئے کی مانگو جو نہ خود سمجھے نہ سمجھے ہوئے کی مانے اس کو جہنم ٹھیک رہے گی لوگوں کہتے ہیں فاتحہ پڑھو امین بل جہر کرو رفع شر فساد صرف شر فساد اور ایسا جھوٹ بولنے شروع کیا ہے لوگ ان کو کہتے ہیں بھئی حرم میں تو بیس رکعات پڑھو یہ کہ نہیں وہاں وہ آٹھ پڑھا کے وہ بارہ ویسے لوگ لگے رہے تھے لیکن اسی مسلحے پر امام دس پڑھا کے دوسات والا ساتھی آگئے ہو جاتے ہیں دس کے لئے حضرتی ورد نے جب بیس رکعات مقرر کی تھی تو دو امام مقرر کیے تمیم داری اور بیم نکاح اس سنت کیا بھی احتمال ہے اور مشہور زمانہ مفسد جزیر عرب کا ناصر الدین البانی وہ جامع اسلامی ہے مدین منورہ کا رئیس تھا اور اس نے کئی درس میں کہا کہ اصل سنت تو آٹھ رکعات ہے تو مولانا حسن جان صاحب کے شاور والے یہ طالب علم تھے اس سال تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ اگر اصل سنت آٹھ ہے تو یہ پوری دنیا میں بیس رکعات کس نے پہنچا ہے اور آٹھ کا کوئی وجود نہیں دنیا تو بلکل چک فبہتل لذی کفر واللہ لا اہد القوم الظالمی مقصد نہ آٹھ ہے اور نہ دس ہے مقصد دشمنی ہے خدا و رسول کی جس دن سے اسلام آیا ہے اور تراوی کی نماز مقرر ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آٹھ تک اور قیامت تک بیس رکعات تراوی ہے حرمین شریفین کے مسلح پر بیس سے کم کبھی نہیں ہوئی پڑے خواہ سے جل جائے جل جانے بعد مقاصد دنیاً مقا اللہ موسیقی